ہیلو فرینڈز اس ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں سمپل پریزینٹ ٹینس کی یا پھر اس کو ہم پریزینٹ انڈیفنیٹ ٹینس بھی کہتے ہیں جیسے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اس سینٹینس کی مین پہچان ہوتی ہے ہندی سینٹینس کی اگر ہم بات کریں ہندی واقعے کی اگر مین پہچان کی بات کریں تو اس میں کریہ شبد کے ساتھ تا ہوں تے ہیں تے ہیں تا ہوں تی ہیں تا ہے تا ہے ایسے والے شبد لگے ہوتے ہیں یعنی جو کریہ ہوتی ہے جو کام ہوتا ہے اس کے ساتھ تا ہوں تے ہیں تی ہیں ایسے والے شبد لگے ہوتے ہیں اور اس میں آپ کو ایک خاص بات کا دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ جب ہمارا سنگولر سبجیکٹ ہوتا ہے یا پھر ایسا کہ لیجئے کہ جب سبجیکٹ سنگولر ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ورب کی فرسٹ فورم میں ایس یا ایس تل لگاتے ہیں سمپل پریزینٹ ٹینس میں ایز ایم آر کا بھی یوز ہوتا ہے اس ایم آر کا یوز کب ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم اسٹارڈنگ اسی سے کرتے ہیں جیسے میں ایک ودھیارتی ہوں تو اس میں تا ہوں تے ہیں یا تی ہیں ایسی والی بات نہیں ہے تو یہاں پر ہم یہ دیکھیں گے کہ سب سے پہلے سبجیکٹ کیا ہے سبجیکٹ ہے سب سے پہلے میں تو اس کی انگلیش ہوتی ہے آئی اور آئی کے ساتھ اس ایم آر میں سے ہم ایم کا یوز کرتے ہیں یعنی آئی کے ساتھ ایم یوز ہوتا ہے آئی ایم ودھیارتی کی انگلیش ہوتی ہے اسٹوڈینٹ اور یہاں پر ایک بھی لکھا ہوا ہے تو لکھیں گے اے اور پھر لکھ دیں گے یہاں پر اسٹوڈینٹ اس طریقے سے ہم دوسرا سینٹینس بنائیں گے وہے بدھیمان ہیں بدھیمان کو ہم کہتے ہیں ہوشیار انگلیش میں کہتے ہیں وائز یا انٹیلیجین تو اس طریقے سے ہم یہاں دیکھیں گے سبجیکٹ کیا ہے سبجیکٹ ہے ہمارا وہے تو اس کی انگلیش ہوتی ہے ہی اگر لڑکا ہے تو ہی لڑکی ہے تو شی ہی اور ہی کے ساتھ ہی یوز ہوتا ہے اس اور اس کے ساتھ لگائیں گے ہم بدھیمان کی انگلیش وائز دوسرا سینٹینس ہمارا کمپلیٹ ریکھا میری بہن ہے سبجیکٹ ہے ریکھا ریکھا کے ساتھ یوز ہوگا اس کیونکہ سنگلر سبجیکٹ ہے اور اب لگائیں گے میری بہن یعنی مائی سیش اس کے بعد میں ہوکی کھیلتا ہوں اب یہ سینٹینس اوپر والے تینوں سینٹینس سے الگ ہے ڈیفرنٹ ہے تو سب سے پہلے دیکھیں گے آئی یعنی میک انگلیش ہوتی ہے آئی اور اب یہ والا رول چلے گا اس میں سبجیکٹ پلس ورب کی فرش فرم پلس اوبجیکٹ اس میں ورب ہے پلے اور آئی کے ساتھ پلے میں ایسی ایس کچھ بھی نہیں لگے گا تو یہ ہو گیا آئی پلے اور یہاں پر یہ ہوکی تو ہوکی کی انگلیش کیا ہوتی ہے سپیلنگ یہ سینٹینس کمپلیٹ ہو گیا میں ہوکی کھیلتا ہوں آئی پلے ہوکی برے لڑکے بیڑی سگریٹ پیتے ہیں اب یہاں پر یہ جو سبجیکٹ ہے وہ یہ ہے برے لڑکے تو برے کی انگلیش ہوتی ہے بیڈ کیا ہے بوائز اب یہ سبجیکٹ ہمارا پلورل ہے یعنی زیادہ ہیں برے لڑکے بیڈ بوائز بیڑی سگریٹ پیتے ہیں تو اس کی ایک ہی انگلیش آ جائے گی اسموک اسموک میں ہم اس لیے نہیں لگائیں گے کیونکہ سبجیکٹ ہمارا سنگولر نہیں ہے پلورل ہے یعنی کام کرنے والے کون ہیں زیادہ ہیں ایک نہیں ہے زیادہ ہے تو یہ سینٹینس ہو گیا بیڈ بوائز اسموک پتے بھوکتے ہیں تو سینٹینس مانے گا کتے کی انگلیش ہوتی ہے the dogs اس کے بعد بھوکنے کی انگلیش ہوتی ہے bark the dogs bark ٹھیک ہے سینٹینس ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے یہاں پر کتے زیادہ ہیں تو اس لیے ہم نے bark میں yes کچھ بھی نہیں لگایا the dogs bark سینٹینس کمپلیٹ میں ایک پتر لکھتا ہوں تو اس کے لیے ہم دیکھیں گے سبجیکٹ میں یعنی آئی لکھنے کی انگلیش ہوتی ہے write آئی کے ساتھ s یا yes کچھ بھی نہیں لگتا ہے verb نے i write ایک پتر a sentence کمپلیٹ سیتا اچھا گاتی ہے سبجیکٹ ہے سیتا اب یہاں پر بھی ہم دینا ہے سیتا سنگولر سبجیکٹ ہے گانے کے انگلیش آئے گئے اب یہ والی مطلب یہ verb ہے گاتی یعنی sings sing means گانا ہوتا ہے اس میں s لگائیں گے کیونکہ سنگولر سبجیکٹ ہے سیتا sings اچھے کی انگلیش یہاں پر جوڑی جائے گی when وہد بہت محنت کرتا ہے تو سبجیکٹ ہے he یہ سنگولر سبجیکٹ ہے اور بہت محنت کرنا یعنی works s لگایا کیونکہ سبجیکٹ سنگولر ہے he works are sentence complete راجو جھوٹ بولتا ہے سنگولر سبجیکٹ ہے راجو کیونکہ ایک کی بات ہو رہی ہے راجو بولنے کی انگلیش یہاں پر لگائی آتی ہے tell اور اس میں ہم جوڑیں گے s راجو tells a lie اس طریقے سے ہم simple present یا present indefinite والے واقعے بناتے ہیں اور اس کا rule دیکھ لیجئے subject plus verb کی first form plus object سنگولر سبجیکٹ کے ساتھ verb کی first form اس یا اس تب لگاتے ہیں جب ہمارا subject سنگولر ہو اور اس simple present میں اس ایم آر کا بھی یوز ہوتا ہے تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تک تک کے لیے بائی